ایک موقع پر میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ اللہمینی اعوذ بکمن المعصم والمغرم میں کرس سے تاوان سے پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کرس سے پناہ مانگتے کرسے کرسے فرمایا آدمی جب کرسدار بنتا ہے تو پھر جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ بولتا جھوٹ پہ جھوٹ بولتا مولوی صاحب جب کرسدار ہوگا وہ کہے گا کہ میرا مرید سعودیہ سے آ رہا ہے وہ اس نے مجھے دس لاکھ روپے کا وائدہ کیا ہے ایک ہفتے کے بعد ملنے والے کاروباری کہے گا کہ جی صرف آپ بیس لاکھ روپے دے رہے اللہ کی قسم ہمارے کنٹینر کھڑے ہیں پورٹ پہ کھڑے ہیں ہمارے کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں اور ان میں یہ کی یوریا بڑا مال اس میں لدہ ہوا ہے ایک جھوٹ ہی جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ فرمائے منافق کی نشانی یہی ہے اس کے سینگ نہیں ہوں گے وہ آپ کے سوسائٹی کا ہوا آپ کی سوسائٹی کا شخص ہوگا اذا حدثہ کذبہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا جھوٹ بولے گا اس لیے ایک نفاق اعتقادی ہے کہ وہ خدا کا بدشمن ہے نبی کا دشمن ہے قرآن کا دشمن ہے دین کا دشمن ہے وہ پکا کافر ہے اوپر سے اس پر اسلام کے حکام جاری ہوں گے لیکن ایک نفاق عملی ہے ایک نفاق عملی ہے کہ ہے مسلمان ہیں اور اللہ رسول کے عظمت اس کے دل میں ہیں لیکن کردار اس کے منافقوں والا ہے تو اس لیے اس سے بھی ہمیں بچنا ہوگا اس سے بھی بچنا ہوگا جھوٹ یہ منافق کے لوازمات میں سے نہیں ہے مسلمان کے لوازمات میں سے نہیں ہے جھوٹ یہ مسلمان کے شان کے مطابق جھوٹ ہے ای منافق کا اذا حدثہ کذبہ جس وقت گفتگو کرے اور جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے میں نے نبی کو نہیں دیکھا میں نے ابو بکر عمر عثمان علی کو بھی نہیں دیکھا میں نے سوالاک صحابہ کو نہیں دیکھا میں تیس پہ انتیس سال شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے پاس رہا میں اللہ کی اس گھر میں بیٹھا ہوا قسم کھا کے آپ کو بتا رہا ہوں نہ سلیم اللہ خان نے مجھے کوئی فیس دی نہ آپ مجھے کوئی فیس دے رہے لیکن اللہ کی اس گھر میں مسجد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی اس طرح بھی ہوا کہ بتائیں آپ کو دس وجہ صبح کو آپ آئیں گے دس وجہ سے پندرہ مٹ پہلے وہ خود پہنچا کوئی ماں کا لال کوئی مولوی کبھی نہیں بتائے گا کہ سلیم اللہ نے ہمیں ٹیم بتایا اور وقت پر سلیم اللہ آیا نہیں ہمارے مدرسے کے جامع فاروق ایک ڈیڑھ دوہزار طلبان اساتیزہ ایڑی چوٹی کے زور لگائیں زندگی میں دماغ گھوماو دماغ گھوماو کہ کہیں اس نے وائدہ کیا ہو اور اس کو پورا نکیہ ہو یہ ایمان والوں کی پہچان ہے ہمارے شادی حالوں میں ہوتا ہے کارڈ پہ لکھا ہوتا کہ ٹھیک دس بجے کھانا ہوگا اور جناب آپ دس بجے پہنچیں گے ساڑھے بارہ پہ کھانا ہوگا میں جاتا رہا تھا نکاح پڑھنے کے لئے جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لئے لوگ ہمیں لے جاتے ہیں تو اگر دس لکھا ہوا تو بارہ پہ مشکل سے اور بارہ لکھا تو انشاءاللہ دو بجے ہوگا اور حضرت کے ہاں کیا ہوتا تھا کارڈ میں لکھا ہوتا کہ حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں لہذا دس بجے کھانا ہوگا دس بجے جب گئے اور دس بجے کھانا لوگ آئے بھی نہیں ہے ہمارے کتنی یہ منافقت چل پڑی ہے یہ جھوٹ اتنا چل پڑا ہے دس بجے جب گئے دس منٹ اور انتظار کیا ہے دس بجے سوپر کہہ لگے بھئی میں نے حاضری تو دے دی آپ نے دس بجے کا کہا تھا اور مجھے ابھی کوئی توقع بھی نہیں ہے کہ گیارہ بجے تک بھی آپ کا مسئلہ ہو جائیں گیارہ بجے تک آپ کا کھانا لگ جائیں ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے یہ عادت پڑ گئی جب گفتگو کرے جھوٹ بولے اور ایک جھوٹ کو پھر ایک جھوٹ کو صحیح سچ ثابت کرنے کے لئے پچان جھوٹ میڈیا ریجیو سارا جھوٹ ہی جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ ایسا جھوٹ بولے ایسا جھوٹ بولے لیکن جھوٹ سبحان اللہ وہ وحی کا سلسلہ نہیں ہے وہ نبیوں والا سلسلہ نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں اس وقت تھوڑا سا ساتھی اگر سمجھ لیں اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے